موسیقی ریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو ہمارے پاس ویٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہیں ہم آگر کے سامنے پیش کرتے ہیں میرا نام فرہ فاطمہ ہے السلام علیکم اور میں گرگاؤں سے ہوں سب سے پہلے میں اس چینل ون کو اس چینل کے لیے کام کرنے کے سبھی لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جتنا اچھا چینل ہمارے لیے لے کر آئے اللہ آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائے کب تک جس ٹی وی کو دیکھ کر ہم لوگ گناہگار ہوا کرتے تھے آج اسی ٹی وی کو دیکھ کر سواب حاصل کر رہے ہیں آپ کے چینل کو دیکھ کر میرے اندر بہت سے چینج آئے ہیں مجھے بہت سے معلومات ہوئیں اسپیشلی آپ کا پروگرام مسائل زندگی سے بہت بہت شکریہ میرے یہ جذبہ پیدا کیا کہ نو سال کی عمر میں بالے ہونے کے بعد میری شروع کے کچھ سالوں کی نمازیں قضا ہو گئی تھی لیکن اس چینل کی وجہ سے میں نماز قضا عدا کر رہی ہوں یقنا آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ اللہ نے آپ کو توفیق اتا فرمائی ہے اور علماء حق جو یہاں آکے بیان فرماتے ہیں ان کا خلوص اور محبت ہے جسی وجہ سے آپ تندر یہ تبدیلی آئی ہے میں پڑھ پا رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کیا اتنا کافی ہے کیا صبح سے ہم اٹھے سہری کے لیے اور سہری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد افطار تک ہم بھوکے پیاسے رہیں تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا یہ اصل میں روزہ کے نیت یہی ہے کہ نماز فجر سے پہلے اور مغرب کے نماز تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک کے رکھنا جن سے خدا و انعالم نے منع کیا ہے اللہ کے لیے یہی روزہ ہے اصل میں اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے زبان سے ادا کرے کہ میں فلان دن کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے واجب قربطن اللہ نہیں صرف ارادہ بلکہ یہ تو کہا گیا ہے کہ آپ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی آپ ارادہ کر لیجئے پہلے شب میں اس کے بعد پورے مہینے کے نیت آپ کے کافی ہوگی ارادہ ہے نیت جو ارادہ ہے السلام علیکم علیکم السلام جو ان چینل دیکھا اور سنا بہت اچھا لگا اسلام کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی رمضان عید مبارک آپ سب صاحبِ گرامی پریزنٹیٹرز اینڈ کریو میمبرز اللہ حافظ کپڑیا سیف علی چہلہ پور راجستان سے بہت بہت شکریہ آپ کو بھی عید مبارک عید الفطر کی مبارک بات کمام ناظرین کو مبارک ہو السلام علیکم علیکم السلام ہم آپ کا چینل ون کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سارے پروگرام بہت لا جواب ہوتے ہیں خاص ابھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا اپیسوڈ اور خطوں کے جواب یہ دونوں میں بڑا مزہ آتا ہے مزہ کے ساتھ میں علم بھی حاصل ہوتا ہے اور دن بھر کی تھکان کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہی بہت بہت شکریہ آئی ایسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام مولان صاحب اور جارد بھائی دونوں کو سلام علیکم السلام ہم بریلی سے عارف زہری بھول رہے ہیں ہمارا سوال ہے کیا قربانی کا گوشت پر نظر ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ ایک شاعر نے کہا کہ نظر اپنا آپ ہو جاتی ہے دیکھیں قربانی سوال یہ ہے کہ قربانی پر نظر ہوگی ہے اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو وہ قربانی کا وظیفہ عدہ ہو رہا ہے نظر کس چیز کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ نے نظر کسی اور مقصد کے لیے تو پھر آپ کو الگ سے کوئی چیز یقیناً لانی ہوگی اگر آپ فرض کر لیجے حقیقہ کا گوشت حقیقہ کرایا قربانی کر دے اب یہ حقیقہ کے فریزادہ ہو گیا آپ اس کو کسی دوسری چیز کے لیے کس میں نظر کریں گے آقا میرے غالباً جو ہماری نظر شرحی نظر ہماری نظر عام طور سے منت کو اور نظر فاتحہ دے اب اگر یہ کہہ رہے ہیں بھائی میں یہ معصومین علیہ مسلم کے لیے اور خدا و اندعالم کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمارا سارا عمل اللہ کے لیے خدا کی خوشنودی کے حقیقہ ہو قربانی ہو یا دیگر جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں تو اس میں یقیناً اس طرح کے نظر ہو گئی ہے آپ نے اللہ کے لیے کر دیا ہے لیکن اگر کوئی مقصوص نظر آپ کی ہے یعنی منت جسے کہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو الگ سے احتمام کرنا پڑے گا شکریہ سلام علیکم علیکم سلام نام ان کا ہے زیہ فاطمہ سٹی ہے الاباد کوشن ہے ان کا ہمارے گاؤں میں ایک مولانا نے مرلس میں یہ پڑا کہ قرآن پہلے چالیس پاروں میں تھا اور آج بھی چالیس پاروں کا قرآن نجف میں ہے اس سے لوگوں میں غلط پہمی ہو گئی ہے کہ قرآن کے بارے میں چوری ہو گئی ہے پلیز آپ یہ غلط پہمی دور کیجئے اور بتائیے کہ کیا قرآن ابھی بھی چالیس پاروں کا ہے جب غیر کہتے تھے یہ کون سے مولانا آگئے جنہوں نے ایسی بات کہتی ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ ارض کروں گا کہ جس وقت مولانا نے پڑھا تھا اسی وقت ان سے یہ بات دریافت کرنی چاہیے تھے انہوں نے کچھ اور کہا ان کی کچھ اور سمجھ نہ آیا کہ یہ آپ چالیس بتا رہے تو کہاں سے بتا رہے ہیں کیا پروف ہے کیا حوالہ آیا کون تائید کر رہا ہے آپ نے کہاں سے یہ بات کہی ہے دوسری بات یہ کہ آج تک ہمارے آن نہ اس کے پہلے اور نہ کہیں اس وقت چالیس پارے کا قرآن نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان ابتداء سے لے کے آج تک جو قرآن رہا ہے وہ یہی ہے جو آج مسلمانوں کے درمیان رائج ہے شیعہ سنی دیگر تمام مسلمانوں کے درمیان جو دونوں دفتی کے درمیان ہے بین الدفت یہی قرآن تمام مسلمانوں کا شیعوں کا سنی کا جو تیس پارے کا جو آج ہے موجود ہے یہی قرآن کریم رہا ہے اور ہے نہ اس سے ہٹ کر کہ کہیں رکھا ہوا ہے اور نہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن رائج ہے یہ چیز ہے ہمارے تمام مراجعہ کا یہ فتوہ ہے کہ زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے قرآن مجید جی اس میں جی وہ کوئی کوئی گنجائش نہیں اس میں یہ غلط پہنی ہے سلام علیکم علیکم سلام جی میں رفیق ہوں نوی ممبئی سے جن سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے ہمارا فعال نہیں ملتا تو فعال نکالنا صحیح ہے کیا دیکھیں اس سلسلے میں کفو ہونا چاہیے اور وہ کفو یہ ہے کہ دونوں کو مومن ہونا چاہیے اور ماں باپ کی رضایت سے شادی کر لینی چاہیے اور اگر استخارہ دیکھنے کی نوبت آئی ہے تو پھر اب استخارہ میں جو کچھ آئے اس کو پر عمل کیجئے استخارہ فعال کیا چیز ہے فعال ممکن ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں حساب کتاب غلط ہے نا وہ چیز فعال استخارہ ہاں ہے استخارہ دیکھا ہے اور منع ہے تو پھر نہ کیجئے سلام علیکم علیکم سلام ہمارا نام سید نظر علی ہے ہم پونے زلے کے منچر سٹی سے ہیں ہمارا سوال یہ کہ جوا شراب سود اور جو بھی حرام کی کمائی ہے یہ بات تو معلوم ہے مگر جو لوگ ٹرک کا بزنس کرتے ہیں یعنی ٹرانسپورٹ کا بزنس ان کا مقصد یہ شاید اور جس میں آر ٹیو کا نیم قانون جو ہے وہ مخصوص ہے کہ دس ٹن لے جا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ لے جاتے ہیں اور آر ٹیو والوں کو یا پولیس والوں کو رشوت دے دیتے ہیں تو کیا وہ کمائی جائز ہے دیکھیں اگر اس سے اسلام اور مسلمان اور خود و شخص کی بدنامی اور توہین کا سبب بن رہا ہو تو جائز نہیں ہوگا اسے چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پرحیس کریں تاکہ اسلام اور مسلمان بدنام نہ ہو شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا ہوتل ہے جس میں ماہ رمضان میں بھی میں کھلا رکھتا ہوں دن کے موقع پر تو کیا میں گناہ گار ہوں دیکھیں ان لوگوں کے لئے جو مسافر اب اس نیت سے کہ جو مسافر ہیں جن کے اوپر غزہ نہیں یا بیمار ہیں ان کے لئے مہیا کریں گے آمادہ کریں گے کوئی حضور السلام علیکم علیکم السلام مائیسیل وکیل محمد میری بیٹی علیشہ خان وان این احاب کی بیٹی کو ہارٹ کی ڈیزیز ہے ڈاکٹر کے سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کی لائف لانگ سکسیسپل دوسرے سفر پر آدھا سوال نہیں ہے ہم ڈیلی اسے سورہ یاسین پانی پلاتے ہیں ہمیں اس کے لئے شفا کے لئے کوئی دعا بتا دی یہ سورہ یاسین بہت اچھی ترکیب ہے یہ اس کے لئے جو انہوں نے کیا ہے یقیناً قرآن قریم کا قلب مانا گیا ہے اور سورہ یاسین جو عمل کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں انشاءاللہ اسے شفا ملے گی اور اس کے علاوہ بھی امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کریں اور امام علیہ السلام شفا مانگے انشاءاللہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ السلام علیکم علیکم السلام میں کرناٹک سے ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور عید کی مبارک بعد آپ کو بہت بہت مبارک میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں پہلی رکت یا دوسری رکت میں پرٹیکلر سورہ ہی پڑھنا ہوتا ہے یا کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے ہاں ہیں کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو مکرو مانا گیا ہے لہذا کم سے کم دوسری رکت میں تو سورہ توحید پڑھنا ہی چاہیے تاکہ کراہت نہ آج سکے لیکن اگر اس کے علاوہ پہلی رکت میں کوئی سورہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں شکریہ دوسرا سوال ان کا یہ ہے نفل نماز میں ہم کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں یا صرف سورہ اخلاصی پڑھنا ہے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں جس سے سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک بہن پیدا ہونے کے تین مہنے بعد اس کا انتقال ہو گیا کیا اس کے لئے بھی مقفلتی دعا مانگنی چاہیے ضروری نہیں آئیے سی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں اور اگلے صفحے پہ ہے وہ سوال السلام علیکم علیکم السلام مجھے 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 مفتی صاحب مجھے پرمیسیبل ان اسلام اس عبدال بینگلورو یہ ٹیٹو کے سلسلے پوچھ رہے ہیں کہ کسی زاکر کو خطیب کرنے دیکھا ہونے ٹیٹو ہے پہلی بات تو یہ کہ یہاں جو لوگ مسائل بیان کرتے ہیں مفتی نہیں ہے وہ مسائل جو ہمارے مفتی جو مجتہید جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے مسائل دیکھ کے ہم لوگ یہاں بیان کرتے ہیں ہمارے اپنے کوئی مسائل نہیں ہوتے مفتی نہیں اور رہ گیا مسئلہ کہ آیا وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے چوچی تو اس کے لئے اس کے پہلے بھی آ چکا ہے کہ دو طریقے کا ہوتا ہے کہ اگر یہ بدن اور جلد خال میں بالکل ملا کر کے اس کی بنایا گیا ہے اس کا حصر ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر الگ سے کوئی چیز ہے کہ جس کو آپ اٹھائیں یا نکالیں لیئر جیسے کہتے ہیں اب نکلے اس میں سے تو پھر وہ اشکال لگتا ہے اس لئے کہ پانی رکاوٹ بنے گا وضو نہیں کر سکیں گے ہاتھ کے اوپر یا غسل نہیں کر سکیں گے اس لئے وہ صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر نارمہ جیسے بنائے جاتا ہے کہ وہ بالکل حصہ اس کا بن جاتا ہے اور اس میں چھوٹتا نہیں ہے اس میں کوئی حرج السلام علیکم علیکم السلام یہ کناٹکا سے ہیں ان کا نام صادق ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ آیت آیت کرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے کیا ہاں اس میں نماز کے بعد تاقیبات میں یہ ہے بہت ہی فضیلت ہے آیت کرسی پڑھنے کے لئے انسان کے کاروبار میں برکت ملتی ہے خداوند عالم گناہوں کو معاف کرتا ہے کافی عجر ہے سواب ہے خاص طور ہاتھوں کو یہ آنکھوں کے اوپر ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے آیت کرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کی بینائی اور روشنی کو پڑھاتا ہے اضافہ کرتا ہے بہت سی برکتیں شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا نام حسنہ بانو ہے میں اپنی امی کے لئے پوچھنا چاہتی ہوں میری امی کے پیر میں بہت درد نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے پڑھیں درد ہے تو جس حالم میں بھی وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹھ کے پڑھیں لیٹھ کے پڑھیں سہارہ لے کے پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا نماز قضاء نہیں کر سکتی کسی حال سلام علیکم علیکم سلام شیف مہین الدین سید حسین سولاپور میرا سوال یہ ہے کہ احادیث میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر کے رکھا ہے تو پھر دنیا میں جو یہ قتل عام ہو رہا ہے تائش آئی ایس ایس سپاہ صحابہ طالبان القائدہ لشکر جنگوی لشکر جنگلی جتنی بھی یہ اسلام کے نام پہ شیطان ہے یہ شیعتین یہ کیا شیعتین ہیں بلکل گمرائی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ہمارے یہاں بھی ان کے علاوہ انسان روزہ ہے گناہ کر رہا ہے انسان روزہ ہے نام حیرم کی طرف دیکھ رہا ہے ماذا اللہ روزہ ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب شیطان اس سب کراتا ہے تو شیطان کو تو قید کر دیا ہے اس میں سوال جواب اس کا یہ کہ حدیث میں ہمارے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیطان کو باندیا جاتا ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں مگر اس کے علاوہ تو آزاد ہے جیسے وہ آپ گھڑی نکلی تھی پہلے ابھی بھی چلتی ہے کہ آپ اس کو ایک بار چابی بھر دیجئے بارہ گھنٹے کے لئے تو آپ فرصت ہے اب وہ بارہ گھنٹے تک کام کرے گی سوئی چلتی رہے گی اب دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہے جب بارہ گھنٹہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو بھرنے کی ضرورت پڑے گی یہی صورتحال انسان کے ساتھ شیطان کی ہے گیارہ مہینے تک وہ چابی انسانوں کو بھرتا رہتا ہے ایک مہینے کلیو بند ہو جاتا ہے تو یہ ایک مہینہ وہ گیارہ مہینے کے چارج ہے جو چل رہا ہوتا ہے یہ جو گمراہی ہے ایک مہینے میں جو بھولو شیطان وہ تو مطمئن ہو اس لئے کہ اس نے گیارہ مہینہ ایسا کام کیا ہے کہ اب وہ مطمئن ہے کہ یہ ہمارے ہی اعتبار سے چلنے والا ہے لیکن جو بندہ مومن اللہ کا وہ پورے گیارہ مہینہ اگر وہ ہوشیار رہتا ہے اور خداوند عالم کا خوف رکھتا ہے تو شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے تو وہ ماہ رمضان میں بھی اچھی عبادت کرتا ہے اور شیطان سے دور رہتا ہے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں میرا دوسرا عمرہ ہے پہلا عمرہ میں نے اپنے نام سے کیا تھا دوسرا عمرہ میں اپنے بیٹی کے نام سے کرنا چاہتا ہوں کیا میں بیٹی کے نام پر عمرہ کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے ماں باپ کا عمرہ میں نے نہیں کیا تو میں کیا اپنے بیٹی کا کر سکتا ہوں میری بیٹی کی عمر نو مہینے ہیں میرا نام سید زہیر عباس ہے ڈسٹرک آزم گرڈ فلحال میں سعودی عرب میں ہوں دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے لئے عمرہ کریں اس لئے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بہت سواب ہے ان کے لئے جو کچھ بھی کریں کم ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا کسی بھی طریقے سے احسان نہیں چکایا جا سکتا ہے تو اگر آپ نے اپنا کر لیا ہے ابھی بیٹی نو مہینے کی ہے یا نو سال کی ہے نو مہینے کی ہے تو اس کے لئے کوئی یہ وظیفہ بھی نہیں بنتا ہے آپ کے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں لہذا اگر ماں باپ کے لئے کریں گے تو یہ آپ کے لئے برکت کا سبب بنے گا اور بہتر بھی آگے بڑھتے ہیں ایک طویل سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہی ہے میرے پاس السلام علیکم علیکم السلام I have been following the channel win and proud that our religion Islam has been spreading around the world we are thankful to you and your channel for the information being provided about our Islam and about our prophets اللہ بلس you guys and may the channel earn success and prosperity in future this email is in regards to the free literature literature books available at your end related to Islam and about the methods of Quran Khoani sincere request to please send me the Islamic literature available at your end for example dialogue between Shia and Sunni history about our history about our prophets and about duas which can fetch us success prosperity child name and fame and nohye وغیرہ وغیرہ also please pass on my respect and regards to everyone related with the channel and to each brother and sister for their speech and to maulanas for answering the queries and to each I'll thank you یہ کتابیں بھیجنے کی ہم پوری کوشش کریں گے بلکہ انشاءاللہ یہ کتابیں آپ تک پہنچ جائیں گے سرفراز عالم کرے گے انشاءاللہ خدا و اندعالم کی ہدایت کرے اور کامی آفر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہونا چاہتے ہیں پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی کیسے مانگنی چاہیے خدا و اندعالم کی بارگاہ میں اپنی تمام گناہوں پر پشیمان ہو کر کے نادم ہو کر کے مناجات کرنا چاہیے اور حالت کیسی ہونی چاہیے دیکھیں حالت بہت سی ہو سکتی ہے اگر کسی کا حق ہماری گردن پر ہے پہلے وہ حق ادا ہونا چاہیے توبہ کرنے کے بھی شرائط ہیں پہلی شرط یہی ہے کہ آپ دوسروں کے حق کو ادا کر دیں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز سے توبہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو توبہ نسو جسے کہتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ اگر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو پکاریں گے تو اللہ تعالی آپ کو اپن نگاہ کرم کرے گا یہ چیز ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم سلام ریکویسٹنگی تو پلیس کنفرم دی پرنانسیشن ویڈر ایٹس رمزان رمضان اور رمضان رگاڑ شبیر رضوی نیو دیلی جامع نگر اب یہ بھی بتا دیئے گا کہ رمضان 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 شبیر رضوی یا شبیر رضوی دیکھیں اصل میں یہ وہی زوادی کا تلفظ وہاں پر بھی آتا ہے دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اردو میں رمضان کہنا چاہتے ہیں یا عربی میں کہنا چاہتے ہیں اردو میں تو صحیح اور رمضان اگر اردو میں ہے تو پھر رمضان کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈی نہ لگائیے اس لیے کہ اردو میں تجوید نہیں ہے اور جو لوگ اردو میں تجوید لے کے آتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدب والے جس بہتر جانتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں تجوید نہیں ہے مخرج نہیں ہے تلفز ہے اور اگر عربی میں کہہ رہے ہیں رمضان تو پھر یقیناً وہ اردو کے تلفز سے ہٹ کر کے جو واد کا تلفز ہے جو معمولاً انگلیش میں لکھتے ہیں تو ڈی اور ایچ کے ساتھ لکھتے ہیں حالانکہ اس کا متبادل نہیں ہے اس کا متبادل نہیں ہے وہ صرف ایک انداز اور ایک عدہ ایک صدہ مل جائے اس لئے ورنہ جو واد کا تلفز ہے کہ زبان کے جو کنارہ ہے اس کو دات سے لگا کر نکالنا ہے وہ ادا ہوتا ہے وہ تجوید ہے وہ عربی کا ہے لیکن اردو میں کہہ رہے ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں عام نارمل طور سے کہنا ہے بہت سے مسائل آ جائیں گے اگر اردو میں آپ کہنا چاہیں گے افضل کو افضل کہیں گے مرس کو مرس کہیں گے حالانکہ بہت سے اس طرح لوگ کہتے ہیں اور اسی الفاظ ہی کے اس میں چکر میں لوگ آتے ہیں کہ خدا حافظ نو کو اللہ حافظ کو اللہ حافظ خدا حافظ میں کوئی فرق نہیں وہ کہتے ہیں خدا جائے وہ فارسی کا کلمہ ہے اللہ جائے وہ عربی کا کلمہ ہے تو اگر یہی ہے تو پھر نماز بھی تو یہی ہے اس کو بھی ہر جگہ کہیے کہ صلات پڑھ لیجئے صلات پڑھ لیجئے صلات پڑھنے کا حکم ہی نہیں کہیں قائم کرنے کا حکم ہے جی تو یہ سب الفاظ میں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں نہیں کھونا چاہیے سلام علیکم میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا ان کا روزہ صحیح ہے عرفان حیدر نہرونگر کرلا سے جی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا عذاب الگ ہے روزہ رکھتے ہیں وہ وظیفہ الگ ہے اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر توفیق دے دے کہ وہ نماز بھی پڑھنے لگے اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے السلام علیکم میں آسام سے ہوں میرا نام سمید الاسلام ہے میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ون جیسا چینل قائم کیا ہے بہت بہت شکریہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو محمد اور علی محمد علیہ وسلم سلام کے صدقے میں دن دونی رات چوڑنی ترقی عطا فرمائے اس کے آیانت کیجئے آپ تمام حضرات تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل ون کی جتنی زیادہ آپ ڈونیشن سے خم سے زکاعت سے فطرے سے آپ جتنی زیادہ اس کی مدد کر سکتا ہے فطرہ تو نہیں دے سکتا ہے فطرہ مستحقین فقراء کے لیے فطرہ نہیں لیتے ہیں لیکن رکھئے جو چیزیں فطرہ بھی ہم اگر کوئی دینا چاہے مستحقین تک لیکن غالباً ایسا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا فطرہ نہیں لیتے ہیں چینل ون والے باقی ہر طرح کا ڈونیشن آپ دیجئے تاکہ یہ چینل دن دونی رات چوگنے ترقی کرے اور اللہ کے اس دین کی صحیح اکاسی دنیا کے سامنے پیش کر سکے آئے اسی کے سامنے آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میں اسمت کشمیر سے میرا سوال مسائل زندگی میں ہے میری سسرال والے مہر کے رقم آدھی ادا کر رہے ہیں تو کیا یہ شادی صحیح ہوگی مہر پوری رقم آدھا کی جاتی ہے اب اگر وہ نہیں معلوم کہ اس وقت آدھی دے رہے ہیں وہ بعد میں آدھی آدھا کریں گے یا یہ کہ وہ آدھی رقم دینے ہی کیلئے تیار ہیں آدھی نہیں دیں گے تب تو یہ گناہ ہوگا اور ان کو اس کو بھرنا ہوگا یہ مقروض ہے قرض ان کے اوپر آئے گا لیکن اگر یہ بعد میں آدھا کرنے کی بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام علیکم علیکم سلام can two pregnant ladies یعنی جتھانی اور دیورانی ایک جگہ رہ سکتی ہیں رہ سکتی ہیں اگر وہ رہ سکتی ہیں تو اگر وہ رہ سکتی ہیں تو اسلام بلکہ رہنے کی اجازت دیتا ہے اسپتال میں تو کتنی ہے ایک ساتھ ہے پرگنٹ آرٹر ساتھ میں رہ سکتی ہیں اسلام علیکم علیکم سلام میرا نام عبدالخالق ہے اور میں کنناٹکہ شموگا ڈسٹرکس ہوں میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں نے وین چینل کے سارے علماء کو دیکھا ہے پروگرانز میں سارے علماء کی داڑی چھوٹی ہے سنت طریقہ تو داڑی کا ایک مٹھی کم از کم ہونا چاہیے نہیں نہیں ہاں یہ یقیناً جو ہے وہ مستحب ہے سنت ہے اور ہمارے ہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے سنت اور ایک ہے فرض واجبہ جسے کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اسی لئے تمام حکام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سنت کیا ہے اور فرض کیا ہے کوئی اگر فرض کو عدا نہیں کرتا ہے تو گنے گار ہوگا لیکن اگر سنت جس کو مستحب کے دائرے میں رکھا گیا اگر اس کو کوئی نہیں کرتا ہے تو گنے گار نہیں ہوگا ہاں ثواب ملے گا اس ثواب سے محروم ہوگا اس لئے ہمیں یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں سنت اگر انجام دیں گے تو ثواب ملے گا نہیں انجام دیں گے تو گناہ نہیں ہے اور فرض یہ ہے کہ اگر انجام دینا ہی دینا ہے نہیں دیں گے تو گناہ پڑے گا لہذا یہاں جو بھی لے کر کیا آتا ہے وہ کسی فرض کو ترک نہیں کرتا ہے سنت ہے بہتر ہے کرنا چاہیے السلام علیکم علیکم السلام میں مبشر حسین سید جنر سے مہارشتہ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن آیت آیت وائز نازل ہوا ہے اور سورہ وائز اگر سورہ وائز نازل ہوا ہے تو ایسا کیوں کہ اگر سورہ مدنی ہے تو اس کے کچھ آیتیں مکی ہو رہی ہیں اور کچھ مدنی یعنی ترتیب آگے پیچھے گناہ قرآن کریم کا نزول دفعی ہوا ہے یعنی ترتیبی ہوا ہے ترتیبی لحاظ سے اور آیت کے لحاظ سے پورا پورا سورہ کہیں کہیں پر سورہ بھی آیا ہے لیکن معمولاً سورہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب مکمل ہو جاتا تھا سورہ تو رسول اللہ اسے قرار دیتے تھے کہ یہ فلان سورہ میں یعنی بقول ان کے جب پہلی آیت آئیے اس کا مرتبہ پہلے ہونا چاہیتا ہو تو یقیناً یہ قرآن کریم میں بتا دوں قرآن کریم نزول کے اعتبار سے یہ مرتب نہیں کیا گیا ہے ہاں جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کو سب کو جمع کیا گیا ہے ترتیب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کون پہلے آیا کون اس کے بعد آئے کون سورہ اس کے بعد ہے یہ ترتیب اس اعتبار سے نہیں ہے وانا بہت سے آیتیں ہیں کہ جو آخر میں آئی ہیں وہ سورہ مائدہ میں آئی ہیں اور جو بالکل آخر میں ہے وہ جو کہیں شروع میں لگائی گئی ہیں اس اعتبار سے ترتیب نہیں ہے وانا قرآن یہی ہے جو دو دفتیوں کے بیچ میں السلام علیکم بھائی جان علیکم سلام مسلمس کن یوز باڈی سپری وائل پریئنگ یعنی نماز کی حالت میں باڈی سپری وغیرہ لگایا لگا سکتے ہیں نماز پر سکتے ہیں نماز پر سکتے ہیں نماز پر سکتے ہیں ایڈوٹرزمن مفتن ہو جائے ہمیں کوئی اس کا ماؤزہ بھی نہیں ملے ہمارے چینل صحیح السلام علیکم علیکم سلام میں لدداخ سے ہوں اگر دکھ سے یا موش سے طلاق لیا گیا ہے تو کیا میرا دیا ہوا طلاق صحیح ہے یہ نہیں ملوم کون سوال یہ یا خاتون کا ہے یا کسی مرد کا ہے کسی پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال شرائط جو طلاق ہے وہ یہ کہ طلاق دے وہ مرد کی طرف سے ہے اور جو شرائط اس میں دو گواہ ہونا چاہیے اور سیغہ جاری کرنا چاہیے پاک پاک ہونی چاہیے اور تحارت کے علم میں ہونا چاہیے اس کے بعد دکھ گزارنا چاہیے یہ سارے شرائط اس کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتا ہے چاہاں دکھ میں ہو چاہاں موج ہو یہ شرائط ہونے چاہیے السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ہم بہت خیریت سے ہیں اللہ کا شکر احسان ہے آپ کیسے ہیں اپنے خیریت ضرور لکھے گا اگلے سوال میں سوال کا جواب چاہیے کہ میں اٹھارہ سال کا ہوں اور میرے ایک فرینڈ نے مجھے بتایا کہ مجھے شوٹس نہیں پہنا چاہیے کیونکہ اس میں گھٹنا دکھائی دیتا ہے تو یہ ایسا صحیح ہے یا غلط ہے نئی آداب ہے احترام کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لباس پہنی ہے کہ جو ایک شریفانہ لباس ہو سکتا ہے مگر اس طرح سے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے گھٹنا دکھائی دے رہا ہو یا اس کے نیچے کا حصہ لیکن یہ کہ بہرحال آداب اور شرافت یہ ہے کہ انسان جو وہ اپنے بدن کو چھپا کے رکھیں اور شکریہ آغا آپ کا آج کے اس اپیسوڈ کا وہ ختم چاہتا ہے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدواند عالم نے ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو توفیق عطا کی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اور دیگر تمام ناظرین کے عامال کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان کی تمام برکتیں شامل حال ہو سکتا ہے آج کا پہلا انعام جا رہا ہے تو ساری افتاری میں نے باٹ دی تھی لیکن جو آخری کا بچا تھا وہ میں جاتے جاتے لیکن ایک عورت کو دینا تھا جو پہلے ہمارے گھر کے بلکل بازو میں رہتی تھی وہ بہت گریب تھی تو امی نے کہا تھا کہ ان کو افتاری دے دینے کے لیے لیکن راستے میں جب میں جا رہی تھی ان کے گھر تو مجھے ایک ہندو قوم کی ایک عورت ملی جو مجھے رو کر کہہ رہی تھی کہ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میں نے وہ عورت کے حصے کی افتاری اس ہندو قوم کی عورت کو کھلا دیا آج کا دوسرا انام کی حقبار ہے میرے بھی ایمان میں آنے سے میرے ماں باپ کو اس ٹیم پہ دکھ ہوا تھا اس کا کوئی شک نہیں کہ آج وہ خوش ہے پر اس ٹیم پہ انہیں کافی دکھ ہوا تو انہیں کافی ٹھےس پہنچی تھی اور کہیں نہ کہیں شاید ان کے دل میں آج بھی یہ ہوگا کہ میں اپنا دھرم جو تھا وہ چھوڑ کے اسلام میں آئی ہوں تو کیا اس کی وجہ سے آج بھی ہمارے جو کچھ پریشانی آ رہی ہیں ہم کو ہمارے روزی روٹی کو لے کر تھوڑی بہت کچھ پریشانی چل رہی ہے تو کیا اس کی وجہ سے وہ ہم کو تکلیف آ رہی ہوگی ابھی بھی اور تیسرے انام کے حقبار ہیں کوششن ہے ان کا ہمارے گاؤں میں ایک مولانا نے مرلس میں یہ پڑھا کہ قرآن پہلے چالیس پاروں میں تھا اور آج بھی چالیس پاروں کا قرآن نجف میں ہے اس سے لوگوں میں غلط پہمی ہو گئی ہے کہ قرآن کے بارے میں چوری ہو گئی ہے پلیز آپ یہ غلط پہمی دور کیجئے اور بتائیے کہ کیا قرآن ابھی بھی چالیس پاروں کا ہے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے عید الفطر کی دل کے گہرائیوں سے مبارک بات آئیے اسی کے ساتھ آج اس اپیسوڈ کا ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 موسیقی